اتا فرمایا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَام بھیجئے جناب دعا ہوئی اور پہلے آ چکا ہے آل امران میں کہ انہوں نے حضرت بی بی مریم کے عجریب کے قریب وہیں جہاں وہ ان کی کرامتیں ظاہر ہو رہی تھی دعا مانگی تھی چنانچہ یہ بشارت آئی فرما اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَام ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی اسم ہو یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہوگا لَمْ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ السَّمِيعَ اور ہم نے اس نام کا بچہ پہلے کبھی پیدا نہیں کیا کبھی کسی کو نہیں بنایا یحییٰ نام پہلی دفعہ دیا اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت پیارا نام ہے حضرت یحییٰ کا اور آج بھی بہت سے لوگ یحییٰ نام رکھتے ہیں ایک پیغمبر کا نام ہے اور اب اس پیغمبر کی شان وَقَالَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَقُنُ لِي غُلَامٍ اچھا اب حضرت زکریہ نے ایک حیرت حیرت کے پرمسرد حیرت کا اظہار کیا ایک خوش پرتے خوشی سے لبریز ہو گئے یا اللہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا وَقَانَتِ مُرْعَتِ آقِرَا میری بیوی تو بانجھ ہے ظاہری حالات تو یہی تھے کہ نہیں ہو سکتا اس کے مطابق لیکن ان کو قدرت بھی یقین تھا اب وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ ہی کیسے ہوگا کیسے طریقہ کیا ہوگا معاملہ کیا ہوگا کیسے ہی موجودہ ظاہر ہوگا وَقَالَ بَلَقْ تُمِنَ الْقِبَرِ تھی یا اور میں بڑا آپے کو پہنچ چکا ہوں وَالَقَ ذَلِقَ فرمایا ایسے ہی ہوگا ملکل ایسی طرح ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں یہ کہ تمہاری بیوی بانجھے اور تم بوڑے ہو چکے ہو وہ بڑا قادر ہے وہ بڑا قادر ہے اس کے لئے کوئی چیز ہکاوٹ نہیں ہے سب اسی کا بنائے ہوا نظام ہے جس وقت چاہے جس طرح چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے یہ نظام بھی تو اسی کا یہ کہ اتنے سالوں میں اتنے سال سے اتنے سال تک اولاد ہو سکتی ہے اسی نے تو بنایا ہے اگر وہ اس کی جگہ کچھ اور بنا دیتا تو وہ ہی چلتا تو اس لئے وہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے پھر اللہ نے واضح ایک فرمایا کہ تیرے رب فرمایا تیرے رب نے یہ مجھ پر آسان ہے اللہ نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے وقت خلق تو کمین قبل ہو اور یہ کیوں مشکل ہوگا جبکہ اس سے پہلے میں نے تجھے اس طرح پیدا کیا ہے کہ تم دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں رکھتے تھے جب تمہارا نامو نشان نہیں تھا اور میں نے تمہیں پیدا کر دیا تو اب اس صورت میں کہ جب اسباب کا ایک سلسلہ بہارل موجود ہے تو پیدا کیوں نہیں ہو سکتا بچہ جب کوئی سبب نہیں تھا تم پیدا ہو گئے تو اب جب اسباب ہیں تو پیدا کیوں نہیں ہو سکتے اب ایک روسس بہارل ہے اس سے پیدا ہونا اب کیا مشکل ہے اس وقت ہوتا مشکل اگر ہوتا کہ جب کوئی چیز نہیں تھی محض ادم تھا اللہ نے یہ بڑی لوجیکل بات بیان کی گئی ہے اس طرح غور کرنے کے بڑے پہلو اللہ تعالیٰ نے قوانے پاک میں رکھے ہیں انسان کو چاہیے اس طرح اللہ کی قدرت کو پہچانے اس کے بعد جناب وہ بچہ پیدا ہوا حکم آ گیا یا یحییٰ خودل کتاب اب قوبہ اے یحییٰ اب اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو وَعَتَيْنَاهُ الْحُکْمَ سَبِيَّا ہم نے اس بچے کو بچپن میں ہی اقل وندی اور حکمت عطا فرما دی تھی حضرت یحییٰ کو وَحَنَانَ مِلَّ دُنَّا اور وہ بچہ بڑا نرم دل تھا ہماری طرف سے ایسا بنایا گیا تھا بہت نرم دل بہت مہربان طبیعت وَزَّقَاح اور بڑا پاکیزہ وَقَانَتْ تَقِيَّا اور بہت متتقی تھا اللہ سے دھرنے والا وَبَرْنَ بِوَالِدَئِئِ ہے اور اپنے ماباپ کا والدین کا بڑا فرما بردار والدین کا فرما بردار وَلَمْ يَبُدْ جَبْبَارِ نَسِيَا نَبُدْ جَبْبَارِ تھا سختگی نئی جببار نئی ظالم نئی عسیہ اور نا نافرمان ایسے نہیں تھے وہ بلکہ وہ بڑے ہی نرم دل اور بڑے تقوے والے تھے وَسَّلَابُنَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَا اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آیا ایسا مہربان ہوا کہ پیدا کر کے خود سلام بیج رہا ہے جب اللہ کا نبی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بتائیے دوسرے لفظوں میں جو آپ مناتے ہیں مِلَاد یہ وُلِدہ وہی لفظ تو ہے اور یہ یومہ وُلِدہ کہہ کر کے سلام بھی بھیجا جا رہا ہے یومہ مِلَاد ہو تو گیا بھئی تو یومہ مِلَاد اگر یومہ مِلَاد کے حوالے سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درد و سلام پیش کیا جائے تو اس کا سینس تو قرآن میں موجود ہے کی بنیاد قرآن میں موجود ہے وَيَوْمَ يَمُود اور نبی کا جانا بھی منحوس نہیں ہوتا نعوذ باللہ بلکہ اس پہ بھی سلام نبی کا آنا بھی محترم نبی کا جانا بھی محترم جب وہ وفات ہوئی اس پہ سلام وَيَوْمَ يُبَاتُ حَيَّ اور فرمائے اس دن کو سلام جس دن یہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے ویا یہ ہے نبی کی شان کہ نبی کی بارگاہ میں سلام ہی سلام ہے اس لئے ہم کہتے ہیں لوگوں سے بھائی درد و سلامی پڑھنا ہے یومہ مِلَاد میں پڑھو یا یومہ وفات میں پڑھو پڑھو تو صحیح قرآن نے تو سلامی بھیجا ہے ماتم تو نہیں کرنا نا تو کس بات کا یومہ وفات منوانا چاہتے ہو کیا یومہ وفات کی بات کر یومہ وفات پہ بھی ہم یہی کریں گے مصطفیٰ جان رامت پہ لاکھو سلام اور یومہ مِلَاد پہ بھی ہم نے یہی کرنا ہے مصطفیٰ جان رامت پہ لاکھو سلام اس لئے کہ ماتم تو جائز ہو ہی نہیں سکتا تو سلام ہی سلام ہے یہ ہے حضرت یحییٰ کا ذکر اور اس کے بعد جب یہ پیس تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے تو اس وقت سے ہی لوگوں نے دیکھے ان کے آثار کہ کس طرح ان کے دل میں خوف خدا کالب رہتا تھا روتے تھے اللہ کی خوف سے اتنا روتے تھے کہ کپڑے بھیگ جاتے تھے اتنا خوف تھا اللہ نے جو الفاظ بیانت فرمائے اس کی اقتاں دی ماں ان کو کپڑا دیتی تھی سوخا رمال طائب کا تو پہنچتے تھے آنسو بیٹھتے تھے پھر وہ ایسے نہیں چھوڑتی تھی آنسووں کو خوف خدا سے اور والے جب مسجد میں بیان کر رہے ہوتے تھے آخرت کی اور عذاب کی کوئی بات یا موت کا کوئی ذکر تو اگر سن لیتے تو حالت غیر ہو جاتی تھی اتنا ہی غیر ہو جاتی کہ پھر وہ وہاں سے چیخ مار کے باگتے تھے جنگلوں میں نکل جاتے پہاڑوں میں چلے جاتے پھر کچھ دن بعد واپس آتے پھر وہ احتیاط کرتے تھے کہ یحیاء موجود جب نہیں ہوتے تھے تو پھر وہ یہ باتیں کرتے تھے جب وہ موجود ہوتے تھے تو احتیاط کرتے ان پر ایسا خوبتاری ہوتا تھا اسی حالت اور کیفیت میں وہ جوان ہوئے اللہ کا حکم آ چکا تک خطاب مضبوطی سے پکڑنی ہے اب جب منصب پیغمبری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آگے بڑھے تو پھر وہ یہودیوں کی بنی اسرائیل کی بستیوں میں جاتے ہیں عام ہو یا خاص ہو بابانگِ طول ان سے مخاطب ہو کے ان کو اللہ کی بات بتاتے ان کی اصلاح کرتے ان کی بدعمالیوں پر انہیں ٹوکتے متہ کے اندر ایک بڑا سخت واز ان کا آیا ہے بائبل متہ اس میں بڑا سخت واز ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یعیہ کی گریز کتنی سخت ہوتے تھے وہ قوم کے بد کے معاش لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں جو بگڑے ہوئے اور زمانے کو بگاڑنے والے وہ کہتے ہیں اوہ سانپ کے بچوں تم اپنی اصلاح کرو اور کسی خوش فاہمی اور زام میں مت رہو یہ نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ ابراہم تمہارے باب ہیں اللہ چاہے تو ابراہم کی اولاد ان پتھروں سے پیدا کر دیں ابراہم سے براد ابراہیم علیہ السلام یہ سب ان کی اولاد اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اور ہیں بھی بنی اسرائیل تو اس زام میں نہ رہو بگڑو نہیں اور یہ گرگر نہ کرو اللہ چاہے تو ان کی اولاد کو ان پتھروں سے پیدا کر دیں لہذا اپنی اصلاح کرو یہ باتیں وہ کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اللہ کر لگی تو اپنا کام کر رہا ہے مگر لوگ بنی اسرائیل نے بگڑ چکے تھے کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے یہی کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی تھوڑے ہی عرصے میں سامنے آ گئے تھے دنیا کے اور وہ بھی اپنا کام کرتے جاتے تھے مگر لوگ ان کی باتوں کا اثر لینے کے بجائے اور بگڑتے تھے حضرت یحییٰ کی جورت عالم یہ تھا اور نبی کی شان یہ یہ کہ ہیرو دیس کی جو بادشاہ تھا ہیرو دیس اس کے دربار میں برسر عام پہنچ جاتے تھے جب بھی وہاں دربار لگتا وہ وہاں چلے جاتے اور اس کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے ہوکے بادشاہ کو بابانگے دھول ٹوکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے غلط ہے یہ یاشیاں ختم کرو یہ بدکاریاں بند کرو ہیرو دیس نے ایک بہت گھناؤنا کام کر رکھا تھا کہ اپنے بھائی فلپ کی بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور بغیر نکاح کے تو حضرت یحییٰ نے اس بات پر ہیرو دیس کو برسر عام دھوکا اور کہا کہ یہ غلط ہے یہ گناہ ہے اللہ کیاں اس کی سزا ہے اس کو واپس بیجو یہ نہیں ہو سکتا یہ بات ٹوکی تو وہ جو ہیرو دیسیا اس کا نام تھا اس بیوی کا جو اس کے بھائی کی بیوی تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ یحییٰ برسر عام ہمیں زلیل کر دیتے ہیں اور ہمیں ٹوکتے ہیں تو وہ حضرت یحییٰ کی مخالف ہو گئی وہ حضرت یحییٰ کی مخالف ہو گئی اور اس نے پھر کوشش شروع کر دی کہ اب یحییٰ کو کسی طریقے سے کوئی سزا دلوا دی جائے اور ان کو راستے سے اٹھا دیا جائے ایک دفعہ دربار لگا اس عورت کی بیٹی نے بادشاہ کے دربار میں اس کے مہمانوں کے سامنے زبردست رکس کیا بادشاہ خوش ہو گیا مہمان خوش ہو گئے اس کے رکس سے وہ متاثر ہوئے اس کو وہیں برسر عام بلوا کر قریب اس سے پوچھا کہ تمہاری جو بھی خواہش ہو آج میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے تیاروں تم جو مانگنا ہے مانگو یہ اس عورت کی بیٹی ہے بادشاہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم میری عادی سلطنت بھی مانگ لوگی تو میں تمہیں دے دوں گی میں تمہیں دے دوں گا اب جب یہ بات ہوئی تو وہ لڑکی ہوشیار تھی اپنی ماں کی پڑھائی ہوئی وہ فوراں اپنی ماں کے پاس گئی اور اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ بادشاہ مجھ سے یہ کہتا ہے تو بتا کہ میں کیا کروں کیا مانگو تو اس کی ماں نے جو عزت یحیہ کے خلاف زہر گھول کے بیٹی ہوئی تھی اپنے دل و کلیجے میں اس نے فوراں مو کھلتے کہہ دیا جا یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا سر مانگ لے وہ فوراں آئی اور کہا بادشاہ بادشاہ سلامت مجھے یوہنہ کا سر چاہیے یوہنہ یعنی یحیہ علیہ السلام بادشاہ ایک دم اچھمدے میں آ گیا چھوک گیا یہ کیا مانگ لیا یوہنہ کا سر مانگ لیا بادشاہ ذاتی طور پہ حضرت یحیہ علیہ السلام کے تقدس اور ان کی عزمت سے واقف تھا وہ ذاتی طور پہ جانتا تھا کہ یحیہ مقدس ہستی ہیں عام لوگوں میں سے نئی ہیں اللہ کی طرف سے مبوس ہیں یہ اس نے بڑا خطرناک سوال کر ڈالا مگر بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اس کی ناک اونچی ہوتی ہے اونچی رکھتا ہے وہ اس نے وعدہ کیا تھا اس کے الفاظ تھے مہمان بیٹھے ہوئے تھے لوگ بھرے ہوئے تھے تو وہ اب اپنے الفاظ سے پھر نہیں سکتا تھا بادلے نہ خواستہ اس نے اس رکاسہ کو خوش کرنے کے لیے اسی وقت حکم دے دیا کہ جاؤ جا کر یوہنہ کا سر اتار کے لیے آؤ سپائی گئے حضرت یاہیہ کو پکڑا اور ان کی گردن کو کٹا تشت میں رکھا گیا اور لا کر کے اس بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا وہ سر اس نے اس لڑکی کے حوالے کیا لڑکی بھاگی ہوئی اپنی ماں کے پاس لے گئی یہ معاملہ ہوا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں ان نبیوں نے ان انبیاء اکرام نے اسی طرح ان کے والد اکرامی حضرت زکریہ بھی اپنی قوم کے شر سے بھاگے وہ قوم پیچھے بھاگی اور وہ آگے گئے جنگل کی طرف ایک درخت کے اندر چلے گئے درخت کھڑ گیا تھا کھل گیا تھا اب اس کے اندر چلے گئے قوم پیچھے آئی اسے قرائن سے اندازہ ہو گیا کہ زکریہ اس درخت کے اندر ہیں آرل آیا گیا ایک آرل آیا گیا اور درخت کو کٹ دیا گیا جب درخت کٹ گیا تو حضرت زکریہ کے جسم کی بھی دو ٹکڑے ہو گئے یہ سلسلے ہوتے رہے ان ہستیوں کے ساتھ ان بڑی بڑی قربانیاں دے کر یہ لوگ رہے ہیں یہ ہستیاں گئی اور سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رامے ستایا گیا اور آپ کی قربانیاں اور آپ کے اصحاب کی قربانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج بس وہ ایک اور بات آپ سے کیا عرض کر دوں سورہ تاہہ میں ایک دعا آئی ہے وہ پڑھتے رہا کریں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا قرر رب زدن علماء اے محبوب کہا کرو اور یہ کہتے رہو اے رب میرے علم میں اضافہ فرما یہ دعا مانگتے رہا کریں آج ہم یہ دعا نہیں مانگتے رب زدن مالہ مانگتے رہتے ہیں اے اللہ میرے مال میں اضافہ فرما رب زدن شہرہ میری شہرت میں اضافہ فرما یہ چیزیں سب مانگتے ہیں رب زدن علماء یہ مانگتا رہا ہے یہ رسول پاک کی تخاص دعا ہے اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو وہاں بھیجا تھا جب ان کو علم کی ضرورت تھی اور مزید تو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا اور فرمایا اپنے سورہ کحف میں خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ انہیں دھونڈو سلاش کرو اور ان سے وہ علم لے لو یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا اور اپنے پیغمبر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام سے فرمایا محبوب قبریہ سے فرمایا اے پیارے محبوب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو علم کی ضرورت ہے آپ مجھ سے کہیے رب زدن علماء جہاں سے بھی مانگیں گے علم آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا یہ حضور کی شان ہے باخرد دعوان الحمدللہ